اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل امیگریشن نالج آج ہم بات کریں گے شنجن کرٹریز کا ویزٹ ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے جو لوگ پاکستان انڈیا اور میڈل اس میں مقیم ہیں یہ ویڈیو سپیشل ان کے لیے حاصل طور پر دوبائی سے کافی لوگوں کی یہ فرمائش تھی کہ ہم لوگ دوبائی سے اٹلی فرانس پین جرمنی میں کیسے آ سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر اپ ڈیٹ کا نوٹیفکیشن مل سکے تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس ویزا کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ویلڈ پاسپورٹ چاہیے ہے جو منیمم چھے وینے ویلڈ ہو آپ نے اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے اور اس پہ جو آپ کی کریکڈ ریٹیلز ہیں آپ نے وہ دینی ہے آپ نے ریٹرن ٹکٹ کی بوکنگ نکال لینی ہے پہ آپ بے شک نہ کریں لیکن آپ نے اس کی بوکنگ نکال لینی ہے آپ اس ٹیٹ کو جا رہے ہیں اور اس ٹیٹ کو واپس آ رہے ہیں آپ نے ٹیول ہیلتھ انشورنس پرچیز کر لینی ہے جس کا کور منیمم تیس آزار یورو تاک ہو یہ آپ آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں آپ اے ایکس اے شینجن انشورنس لے کے آپ آن لائن یہ پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ہوتل کی بوکنگ چاہیے ہے جتنے دن آپ نے رہنا ہے آپ نے جس جس کنٹریز کا وزٹ کرنا ہے آپ کی انٹری ڈیٹ سے لے کر ایکزٹ ڈیٹ تک آپ کے پاس ہوتل کی بوکنگ ہونا لازمی ہے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہے جو آٹھ ہزار منیمم آٹھ ہزار یورو کے برابر ہو اس سے جتنی زیادہ ہوگی وہ اچھا ہے اس سے کام نہ ہو آپ کا ایمپلائیمنٹ سٹیٹس بڑا میٹر کرتا ہے آپ جاب کیا کر رہے ہیں آپ کی منتھلی انکم کیا ہے اگر آپ کوئی لیگل جاب کر رہے ہیں کسی گورنمنٹ دپارٹمنٹ میں جاب کر رہے ہیں یا جو لوگ دوبی یا سعودی عرب میں مقیم ہیں یا باقی میڈل اسٹ کے کنٹریز میں مقیم ہیں تو وہ اپنا جاب کا کنٹریکٹ ساز لگا سکتے ہیں ان کو جو سیلری ملتی ہے سیلری سلپس آپ تقریباً آخری جو آپ کی پانچ شے سلپس ہیں اگر تین بھی ہیں تو تین بھی آپ ساز لگا سکتے ہیں میڈل اسٹ میں جو لوگ مقیم ہیں ان کی منیمم تنہا جو ہے ان کی سیلری پانچ ہزار دیرم سے کام نہیں ہونی چاہیے ہے اس سے زیادہ ہونی چاہیے ہے اور آپ کی بھی بینک سٹیٹمنٹ آٹھ ہزار یورو کے برابر جو ہے ہونی چاہیے آپ نے آن لائن چیک کر لینا ہے کرنسی کے کیا ریٹ ہے اس سے زیادہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے ہے آپ کا جو ٹیکس ریٹرن ہے ٹیکس ریٹرن یقیناً اگر آپ میڈل اسٹ میں رہتے ہیں تو آپ ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرتے ہوں گے اچھا ہی آپ کسی کے پاس کام کرتے ہیں یا آپ کا اپنا بزنس ہے آپ نے ٹیکس ریٹرن ساتھ لگانا ہے اور جو لوگ پاکستان جا انڈیا میں مقیم ہیں اگر وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں وہ فائلر ہیں تو ان کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اکثر ان لوگوں کے ویزا ریجیکٹ ہوتے ہیں جو ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کور لیٹر ساتھ لگانا ہے کور لیٹر میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے یورپ کی کون کون سی جگہ ویزٹ کرنی ہے کس کس کنٹری میں آپ نے جانا ہے فارس ڈے سے لاس ڈے تک آپ نے اپنی پوری پلاننگ لکھنی ہے اگر آپ یورپ کے صرف کسی ایک کنٹری میں ویزٹ کر رہے ہیں تو آپ نے اس امبیسی میں جا کے ویزا اپلائی کرنا ہے اگر آپ ملٹیپل کنٹریز ویزٹ کر رہے ہیں یعنی آپ اٹلی جرمنی فرانس تینوں کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نے جس کنٹری میں انٹری کرنی ہے آپ نے اس کنٹری کی امبیسی میں جا کے ویزا اپلائی کرنا ہے مثلا اگر آپ اٹلی آ رہے ہیں آپ نے اٹلی کے لیے وہاں سے فلائی کرنا ہے انٹری آپ نے اٹلی میں کرنی ہے تو آپ نے اٹلی امبیسی میں جا کے ویزا اپلائی کرنا ہے اور کوشش کریں جس ملک میں آپ نے زیادہ دن سٹے کرنا ہے آپ اسی ملک میں اپنی انٹری رکھیں اور اسی ملک کی امبیسی میں جا کے ویزا اپلائی کریں اور جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے پاس ان کا ہالیڈیز لیٹر ہے جو ملک کی طرف سے وہ ہونا لازمی ہے کہ آپ کی اس سال ان دنوں میں چھٹیاں ہیں اور آپ نے اپنا ٹرپ کی جو پلیننگ ہے وہ بھی اسی دوران رکھنی ہے آج کل کرونا کی وجہ سے ویزاز نہیں دے رہے ہیں تو ویسے بھی شینجن کنٹریز کے جو ویزے ہیں شینجن ویزا جو ہوتا ہے یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے یورپ میں ایک اور کنٹری ہے کروشیا کروشیا کا ویزا بنسبت شینجن ویزا کے بہت ایزی لگ جاتا ہے اس کی بھی تقریبا یہی ریکوائرمنٹس ہیں اگر آپ دبائی پاکستان انڈیا سے یہاں سیٹل ہونے کے موڈ میں آ رہے ہیں تو آپ کروشیا کا ویزا اپلائی کریں اگر آپ صرف یورپ میں انٹر ہونا جاتے ہیں کروشیا کا ویزا بہت ایزی لگ جائے گا وہاں سے آپ شینجن کنٹریز میں ایزی لی انٹر ہو سکتے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمیٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کمیٹ کر سکتے ہیں باقی میرے چینل پر کافی ویڈیوز پہلے ہی موجود ہیں اگر آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں امریکہ کے ویزا کی یوکے کے ویزا کی میکسیکو کی کینیڈا کی یہ سب ویڈیوز میرے چینل پر آرڑی موجود ہیں آپ وہاں جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں سٹیپس سب کے تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کا فرق ہوتا ہے باقی کسی بھی کنٹری کا جو ویزا ہوتا ہے اس کا کور لیٹر جو آپ لکھتے ہیں وہ بہت میٹرل کرتا ہے آپ کا جو کور لیٹر ہوتا ہے وہی امیگریشن افیسر کو مطمئن کرتا ہے آپ باقی ساری ریکوائرمنٹس پوری کر دیں لیکن آپ اپنے کور لیٹر سے اگر امیگریشن افیسر کو مطمئن نہیں کر سکے ہیں تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے یا آپ کے ویزے کے چانسز اس سے کام ہو سکتے ہیں آج کے لیے صرف اتنا ہی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے شکریہ اللہ شکریہ اللہ